آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کڑھائی پنیر کی ریسپی اور اسے ہم بہت زیادہ ٹیسٹی بنائیں گے اپنے ایک مسالے کے ساتھ جو کی میرا سکریٹ مسالہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جس طرح سے میں اس کو بناوں گی آپ نے وہی ٹیپس فالو کرنے ہیں تو آپ کا کڑھائی پنیر بھی ریسے ہی بن کر تیار ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سبسکرائب ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جن کو میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ نے ان سبی چیزوں کو ایک پین میں ڈالنا ہے اور ان کو ڈرائی روست کرنا ہے ہم ان کو دو سے تین منٹ کے لئے ڈرائی روست کریں گے ہائی فلم پہ کریں گے آپ تو صرف دو منٹ میں ہو جائے گا اور اگر آپ میڈیم فلم میں کریں گے تو دو سے تین منٹ لگ جاتی ہیں زیادہ ان کو روست نہیں کرنا ہے بس ان سے اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے اتنا آپ کو ان کو روست کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو مکسی میں ڈرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے اور آئل میں ہم یہاں پر دو انین لے لیں گے ان کے سلائز کر لیں گے اور ان کو اس آئل میں ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ کے لئے اس طرح سے سوٹے کریں گے اس کے بعد اس میں ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیمیٹو کے سلائز دیسے رفلی چوب کر لیجے گا آپ یا موٹے ہی اس طرح سے جیسے میں نے کیے ہیں as you wish جیسے آپ چاہیں ویسے کر لیجے گا اس کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ہم یہاں پر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیجئے گا آپ تاکہ جو ٹوماٹر ہیں وہ گل جائیں آسانی سے اس کے لئے یہاں پر آپ کو سالٹ ضرور ایڈ کرنا ہے اور اسے ایک دو منٹ کے لئے اسے اچھے سے کک کر لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر ہینڈ فول کیشو آپ جتنا چاہیں اتنے ایڈ کر سکتے ہیں بھر اتنے کافی ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ہم دھائیزو گرام بنا رہے ہیں پانیر تو اس میں یہ کافی ہیں اس کے بعد ان کو بھی ایک منٹ کے لئے کک کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر جنجر گارلک پیسٹ اس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لئے اور کک کرنا ہے ہم نے اس کے بعد گیس کے فریم کو آف کریں گے اور اسے تھنڈا کریں گے اور اسے نہ تھنڈا کر لینا ہے آپ نے گرم کو ہی مکسی میں نہیں ڈالنا ہے تھنڈا کر لینے کے بعد مکسنگ جار میں ڈالیں گے اور اسے ڈائنٹ کر لیں گے یہ ہماری ٹیمیٹو اور انین کی پیوری بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے یہ پیوری بنا کر تیار کر لینے ہیں اس کے بعد ایک کڑھائی میں آلیل ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلیل کا گرم ہونے کے بعد پنیر اور اس کو ہم نے کیوبس میں کٹ لیا ہے سارا پنیر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اور اسے گولڈن براؤن کر لیں گے تین سے چار منٹ لگ جاتی ہے اسے گولڈن براؤن کرنے میں آپ چاہے تو آپ یہ والا پروسس نہ اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ پنیر کو بینہ گولڈن پرائی کیے بھی ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے بالکل آپ چاہے تو کریے نہیں آپ کو کرنا ہے تو مت کیجئے اب اسے ہم نکال لیں گے کیونکہ یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور اس میں جو آئل بچا ہے اس میں ہم یہاں پر ڈالیں گے ون آنین اور اس طرح سے آپ کو اسے قٹ کر لینا ہے اسے ہ группا سا ساٹے کریں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم ون کیپسکم اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کیوبس میں قٹ کر لیا ہے اسے بھی ایک ونٹ کے لئے ساٹے کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر کیومن سیٹس ون ٹیبل سپون یا ٹی سپون آپ اس میں ایڈ کر لیجئے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہو اتنا ایڈ کر لیجئے گا میں نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے اس کو بھی ایک منٹ کے لیے اس میں اچھے سے سوٹے کریں گے ایڈ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنا سیکرٹ مسالہ جو ہم نے روست کر کے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا یہاں پر وہ سارا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے اس کو آپ نے ایک منٹ کے لیے کوک کرنا ہے ویزیٹیبلز کے ساتھ اب اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم ٹیمیٹو پیوری جو ابھی ہم نے انیان ٹیمیٹو اور کاجو کی پیوری بنائی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم یہاں پر جو ابھی گرائنڈنگ جار میں مسالہ لگا ہوا ہے اس کا پیوری کا اس میں تھوڑا سا وچر ڈال کر وہ بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ تھوڑی ٹھیک ہو رہی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا اس میں وارٹر ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو مت کیجئے گا وہ آپ کے اوپر ہے یہ بھی آپشنل ہے اب یہ اس میں اچھے سے ایڈ کر دیا ہم نے اب یہاں پر اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی ہے کلر کے لیے ایڈ کی ہے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے حلدی پاوڈر اور اسے ہم یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک یہ ہماری گریوی اس طرح سے آئل کو ریلیز کر دیں گی آپ نے اس کو تب تک کوک کرنا ہے اور یہ اچھے سے کوک ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہاں پر ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے اور اس میں یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اب فریش کریم تو میں نے یہاں پر ہاف کپ اس میں فریش کریم یوز کی ہے یہ آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا کیونکہ فریش کریم ایڈ کرنے سے ہی اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑھائی پانیر کا سیکریٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر کے ایک دو منٹ کے لیے کوک کرے لیں گے زیادہ دیر کوک نہیں کرنا ہے یہ ڈالنے کے بعد اور اب اس میں ہم اپنا پانیر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے پانیر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں کوک کرنا ہے اگر آپ نے پانیر کو فرائے کیا ہے اگر آپ نے فرائے نہیں کیا ہے تو آپ اسے ڈھک کر یہاں پر کوک کریے گا پانچ منٹ کے لیے میں اسے صرف دو منٹ کے لیے یہاں پر کوک کروں گی اور یہ ہمارا کڑھائی پانیر بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے بس اس کو ہم تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے یہاں پر ڈال دیں گے کورینجر اور گرین چلی گے میں نے آپ اس لائز کر لیا ہے اس طرح سے یہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا کڑھائی پانیر بن کا تیار ہے اب اسے ہم سرب کر لیتے ہیں اور فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لگئے گا